بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایم ایس ایکسل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب ایم ایس ایکسل میں کوئی بھی شیٹ بناتے ہیں تو آپ اس کو اگر پرائیوٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی اسے اوپن نہ کر سکے آپ کا اس میں کچھ امپورٹن ڈیٹا ہے جس کو آپ تھوڑا سیکریٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کیسے سیو کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے کسی بھی اپنے فائل میں جو آپ بناتے ہیں اس پر آپ کیسے پاسفرڈ لگا سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتانے جارہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایم ایس ایکسل کو اوپن کر لینا ہے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایم ایس ایکسل اوپن ہے میں نے اس میں ایک شیٹ اوپن کی میں نے یہ شیٹ سی بنائی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سیکریٹ رکھوں کوئی بھی یعنی اگر میرے لیپٹاپ کو یوز کرے تو اس کو اوپن نہ کر سکے تو اس کا کیا میتھڑ ہے کہ یہ سیو رہے تو چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں کیونکہ میرے چینل پہ آپ کو ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ بہت انفرمیٹیو ویڈیوز ملیں گی اور پورے پاکستان سے ڈیلی آپ کو جوب اپ ڈیٹس بھی میرے چینل پہ ملیں گی سو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو اگر آپ اس فائل کو میں ابھی اگر سیف کرنا چاہوں تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں اپنے کی بورڈ سے اپنے کی بورڈ سے اپنے کو پریس کروں گا جیسے آپ ایف ٹویلف پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپن آ جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں سیف ایس ٹھیک ہے یہاں پر اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوگا سیف ایس یہاں پر آپ نے ابھی اس اپنے ڈاکومنٹ کو سیف کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں اس کو ریزلٹ کارڈ کا نام دے دیتا ہوں آپ اس کو جو بھی یعنی آپ کا اپنا فائل ہوگا تو آپ اس حساب سے اس کو آپ نے نیم دے دینا ہے اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے آپ کو ایک اوپشن نظر آئے گا ٹولز کا آپ نے اس اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس مزید اوپشن آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں گے تھرڈ نمبر پر لکھا ہوگا جنرل اوپشنز آپ نے سمپلی جا کے جنرل اوپشنز پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ یہ آپ سے پاسورڈ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک پاسورڈ انٹر کریں جو آپ اپنی اس شیٹ پر لگانا چاہتے ہیں تو میں اس پر ایک پاسورڈ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ پاسورڈ اس پر لگا دی ہے میں آپ اس کو اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اپنے اسی پاسورڈ کو رینٹر کریں تاکہ وہ کنفرم ہو جائے میں دوبارہ اسی پاسورڈ کو یہاں پر لگا دیتا ہوں اور اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے جا کے سیف کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا سیف ہو گیا ہے اب میں یہاں سے اس کو بیک کرتا ہوں اور دوبارہ میں اس کو اوپن کروں گا یہاں پر یہ میرے پاس سیف تھا یہاں پر آپ چیک کر سیں ریزلٹ کارڈ کے نمسے یہ سیف ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں دیکھیں میں نے اس پر کلک کیا تو آگے یہ مجھ سے پاسفورڈ مانگ رہا ہے کہ آپ نے آپ یہ پاسفورڈ لگایا ہے پاسفورڈ آپ انٹر کریں اس کے بعد ہی یہ اوپن ہوگا میں یہاں پہ اس کو جو میں نے پاسفورڈ لگایا تھا وہ میں انٹر کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ اوپن ہو گیا ہے یہ سمپل سا میتھر تھا کہ آپ کیسے اپنی جو سیکرٹ فائلز ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا ان کو دیکھیں پرسنل ڈاکومنٹ وغیرہ تو آپ ان کو اس میتھر سے ایم ایس ایکسل میں سیف کر سکتے ہیں ایم ایس ایکسل اور پورے ایم ایس آفیس کے بارے میں ریلیٹڈ ویڈیوز اگر آپ کو چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میرے چینل پہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ کافی انفرمیٹیوز ملے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ ملقات ہوگی اللہ حافظ